بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو آج جو آپ کے ساتھ حمزاد کا عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف تین یوم کی حمزاد کا عمل ہے میری پہلے بھی ماشاءاللہ حمزاد کی ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہے اور یہ جو میرا حمزاد کا جو تین یوم کا عمل ہے یہ اس میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی میں پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں جمالی جلالی پرحیز ہے اور اس کو لازمان آپ نے کرنا ہے آپ نے بروز نوچندی منگل کو پہلی میں نے جو آپ کو ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں چاند کی تاریخوں کا حساب تھا یہ جن سے آپ کو پوسٹ کر رہی ہوں یہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ آپ نے نوچندی منگل کو دیسی گی کا سراغ اپنے پیچھے رکھ لیجئے اور اس جب وہ سراغ سایا آپ کا کرنے لگے تو آپ نے اس کے جو پشت ہے جب رکھیں گے تو اپنے جو گردن ہیں پر نظر جمع کر آپ نے بارہ سو چھانوے مرتبہ پڑھ کر اسی جگہ سو جانا ہے اسی طرح تین یوم تک آپ کریں گے ٹھیک ہے جہاں پر آپ عمل کریں گے وہاں پر حسار لازمن کر لیجئے گا حسار کا طریقہ آپ کو بہت اچھا طریقے سے بتا دیا گیا ہوا ہے اچھا جو آپ نے پرحیز جو کرنا ہے تو جلالی جمالی پرحیز تو بہت بڑا آجاتا ہے اتنی چھوٹ کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے صرف انڈا گوشت کسی بھی قسم کا مثلا مچھلی مرگی ٹھیک ہے یہ گوشت ہر قسم کا بڑا بڑا گوشت ٹھیک ہے یہ سب جو ہے چھوٹا گوشت ٹھیک ہے اس قرآن کا کوئی گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا انڈا لازمن آپ نے اور اگر کوئی آپ کو دعوت بھی کرتا ہے یا آپ کو کوئی مجھوگری بھی ہوتی ہے تو انڈا نہیں کھانا ٹھیک ہے اور جو آپ جمع نہیں کرنا مباشر نہیں کرنا اس سے پرحیز دیجئے گا کیونکہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکی نپاکی کا خاص حیال رکھیں ٹھیک ہے حمزاد جب آپ عمل کر لیں گے پورا تو حمزاد آ کر آپ کو خود جگائے گا ٹھیک ہے اور آپ سے خود شرق تیہ کر لے گا جب آپ تین دن کا عمل کر کے سوچ جائیں گے تو وہ خود آپ کو جگائے گا پھر یہ خواب میں بھی آپ کی مشکل کا حل ضرور بتایا کرے گا ٹھیک ہے اللہ نہ کرے میں امید تو نہیں کرتی کہ میرا کوئی بہن بہائی وغیرہ یا کوئی بہن جوے گا استعمال کرتے ہوں تو باناوز بلہ تو یہ جو سٹے نمبر لاتری انعامی باؤنڈ وغیرہ ہوتے ہیں میری امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اس میں مدد کریں گے آپ جیسا چاہیں گے ویسا آپ کا مقصد پورا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی قسم کی حمزاد ہے بہت ہی موجز جو داکمال حمزاد ہیں آپ کے لئے بہت ہی موجز ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں اجازت لازمی لے لیے گئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی ایک آپ کو مثال دی تھی استاد خالی بغیر اجازت کی کوئی بھی عمل کرنا نقصان دیتا ہوتا ہے یہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا ٹھیک ہے خدا نہ خاص اللہ نہ گریب پاگلپن کا یہ عجت کا خوفتہ ہے ہم وہاں ہر عمل میں آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں جس میں آپ نے اجازت لینے ہوتی ہے اجازت لینے بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے پرنا آپ اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہم گائٹ کر چکے ہیں آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ اس چیز سے ذمہ دار خود ہوں گی عمل جو آپ نے پڑھنا ہے 1296 مرتبہ وہ بور سے سن لیں اسی من چتہ ٹھیک ہے اسی سو من چتہ ٹھیک ہے دوبارہ سے سن لیں اسی من چنٹہ اسی سو من چنٹہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے عمل میں آپ کو دوبارہ سے بتا چکی ہوں کوئی غلطی کی گھنجائش نہیں ہے وہ دوبارہ سے سن لیں اس لئے کہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی کی سنگ کی غلطی نہ لگے مِسٹیک نہ ہو اسی من چنٹا اسی سو من چنٹا ٹھیک ہے یہ جو عبارت ہے یہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ تو انشاءاللہ یہ بنا حضرات کا جو سوری حمزاد کا عمل ہے یہ کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت صدا خیال رکھے گا اور ہر عمل میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے یادہ گھنٹہ پہلے کوئلے دیکھا کر کسی گیٹھی میں یا کسی پیوٹ میں یا جو لوگے کی ہوتی ہے یا کسی بھی چیز میں آپ مناسب طریقے سے جانتے ہیں آپ نے کس کے اندر کوئلے دیکھانے ہیں تو اس کے پر جو ہم نے اگر بتی کا صفح بتایا تھا وہ لازمہ خوشبو کر لیجئے گا خوشبو وہ ایک دیوانہ وار اگر بتی ہے جو حمزاد مقلعات کو اپنے قبضے میں کرتی ہے تو وہ آپ کی مدد بھی کرتی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے بہت زیادہ خیال دکھئے گا میری چینل کو اسکارت کریں اتاکہ آنے والے تمام ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچ سکے شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے اور جو حمزاد کے جتنے بھی امیل پوسٹ کینے اس میں اجازت دیجئے گا اجازت دیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنے بہت زیادہ خیال دکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کرام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن طریح حاصلات مقلعات کے لیے کمال کی صحیحاتی آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقع صاحب ہیں بھائی وقع صاحب اور جو یہ دادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل ہے دادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت فرموں سے پوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ تو میں نے مقنات اسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں ہور سسنے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ہسپی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجیے ہیں ہمیں مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آسپی تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے تو چلوڑی کا تیل لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی آدھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈ کا تیل ہسپی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے ہیں سرما ہسپی ضرورت جتنا یہ سرما اس کے لیے ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما ڈالنا ہے تو کہنا دونے ایک جتنا ہی ڈالنا ہے دونے سب چیزوں کو ملانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹاؤں جو ہوگی تو اٹھ اس حساب سے تینوں چیزیں بن کے تینوں چیزیں بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈالنا ہے کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا آرنٹ کا تیر اس کے لیے اس کے لیے ڈال جائفل نہ زیادہ پتلا بنائی جائے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بنتیں ایسا بنا دیجئے گا اور تباہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اس اشیاء کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور حرائی کا دار آرائی کی آدھا چھٹانت لے تھے ان سب چیزوں کو چھوٹ چھان کرنا اچھی طرح پاودر سے بنائیں اس کے اندر سرما سیاہ ڈالیں اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا آرنٹ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ نے کاجل لگتا ہے بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار میں یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات کاظرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہی ہوں کسی وقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیسائی پنساز سے رام سے ملے ہوئے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں گا اپنا بہت صدق یاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا یادوینے آپ کو حاضرات پر صحیح مندار دیا حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحاک کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا میرے چانل کو سسکر کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے گا کمٹس کیجئے گا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے اجازت دیئے فرنکاری آشاء اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ تعطیٰ آپ کے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بات میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو مطنتی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر آگوٹے پر گوٹی کے ناکن پر اور انڈے پر تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا مزور کتنا خوبصورت کتنا عالی قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڈا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یا بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی کہ بہت ہی دلند و بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقلاتیس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقلاتیس لوگی کو مطلب کینچتا ہے اس کا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہاں کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عورت بکتی ہے بتاؤں گی آپ کو بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراسی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر مشق بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اغربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اغربتییں جلائیں ان کے اغربتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میرے دہن جو دھر میں پڑھ ہوئے کر روٹی کا بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بخورے کی کہاں سے خرید کر لائیں گے اور کیسے جلائیں اس سے بہتا تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دروانیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت ہوتا ہے وہ کہاں سے کوئی نائیں گی یہ مشکوزہ خوان اور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے گھر پڑھ کر لائیں انبر مشکوزہ خوان اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کریں کبھی کم ہیں ان کی خوش ہوئے کے آکے جو میں آپ کو اگر بکتی ہے جو میں آپ کو سکھوٹ بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں انتخائی بلند اور بالا ہے یہ بہت کچھ چھوٹے ہیں مشکوزہ خوان اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے آپ وہ والے اگر بکتی ہیں انشاءاللہ حاضرات جنات کریم کو اکرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بکتیں گے ستمسوہ آپ کو سلام لے رہاں تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بکتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوشبودار ہوں ٹھیک ہے تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑی سے کولیا آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سا یہ سفوک دالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بکتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سفوک بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجر آپ بنا لیں حاضرات کی اگر بکتی بنا لیں اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناوں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو کو بھی چلٹا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی جلالی جائے گا سیاہ کاجر بچہ بات بتا لی جائے گا یہ خود کرنا ہے تو مگری رسل کے درمیان آپ بیٹ جائے گا اور سیاہی بنا لی جائے گا اگر بکتی ہے یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے میں ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لی جائے گا تو وہ آپ نے لازمین استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بکتی ہے یہ بتانے جارہے ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو سولے جنابیں بطن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگر بکتی ہے یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کامرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاؤں کے خوشبور سے دو دور سے دور سرات روحیں مکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کے جائیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے نوازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاکتا ہے بہن کرنی چاہتے ہیں ملاد کی بنیان میں آ چاہتے ہیں تو یہ سا کوئی کبھی نہ بھولے گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غناب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے اب دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک بہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بالچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چاہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چاروز چودہ ہے جائ فان ایک دولہ نمبر پانچ جاویتری ایک دولہ روڑ چھے سوری میری کھانٹنگ میں گھلتی تھے تو نمبر اے جائفر جنسی ادرہ ایک تولہ سولہ تیز ساتھ ایک تولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ایک تولہ انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور دائیس اکیس چونچہ خمس ایک تولہ وہ دائیس چھین سجی لائچ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برقی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے کچھلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت خوشش کر دیتی تو مجھ سے برقی ہوگی ہو تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انشاءالا آپ جب میں بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موضوع کر سکتا ہے اس پر بغیرہ نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ بیار رکھیں گا ویڈیو پر بھی ہوتی جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کے سب آپ کی سمجھ نہیں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنسارے سے ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جونٹا تو جتنے بھی چیز میں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہو دعاوں میں یاد رکھیں گا ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا ایک اور بات ادابر حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پھر چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر بطی بار کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی